الحمد للہ رب العرمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتِ فاتح عزیزانِ گرامی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی آپ ایک خاموش پر امن تاجر تھے امانتدار صادق انتہائی دیانتدار اور بس اپنے کام سے کام رکھنے کی حد تک کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اعلانِ نبوت کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقایہ کہ ایک ایسی انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ آپ نہ صرف انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے سپاہی سب سے بڑے جرنیل بلکہ سب سے بڑے فاتح بن گئے ذرا غور کیجئے اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ جنگ عظیم اول میں دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات کرونوں تک جائے گی جنگ عظیم دوم کے بارے میں ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات لاکھوں تک نہیں کروڑوں تک جائے گی انقلاب روس کی بات کریں بات کروڑوں تک جائے گی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کراسی جنگیں لڑی گئیں ان میں کچھ غزوات کچھ سر آیا غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے سرایا سریع کی جمع یہ وہ جنگیں ہیں جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے اپنی مہمیں بھیجی یہ کل تراسی بنتی ہے اور ان کل تراسی جنگوں میں دونوں جانب سے مقتولین کی تعداد بلکہ دونوں طرف سے مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے دونوں طرف سے قتل ہونے والوں کی تعداد پانچ سو تیندیس ہے اور یہ بات انتہائی حیرت ناکہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے تو انسانیت کی محبت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے کبھی کوئی شخص قتل نہیں ہوا ہے سوائے ایک شخص کے جس نے کہ آکر دعویت مبارزت دی اور ان الفاظ میں کہ اے محمد بہادر ہو تو خود میرے مقابلے میں آؤ اس شخص کے علاوہ کوئی شخص حضور کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا عزیزانی قرآنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک درس دیا وہ درس کیا ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے بے سرو سامانی کے عالم میں زعف کے عالم میں جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ تو میدان میں لے آپ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو ایک ہی غزوہ بگر میں قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں اور سب کے سب لوہے میں غرق ہیں اور اسلحہ بے حد ہے اور روزانہ اتنے اونٹ زبا کرتے ہیں اور جب سے وہ چلے ہیں مکہ سے فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بلڈوز کر دیں گے بلکہ جتنے بھی تھے خواہ ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی خواہ اس میں تلواریں چند گلتی کی تھی سواریاں نہیں تھی خوراک نہیں تھی اسلحہ نہیں تھا انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں جو کچھ بھی تھا اس کو ڈیر سو میل دور بدر کے موقع پہ پہلے تو میدان میں لا کھڑا کیا پہلے تو میدان میں ادھر آئے جو کچھ ہے اس کو میدانی جہاد میں لے کے آگے اس کے بات سجدے میں گر گیا اب دعا مانی کیا ہے اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم تو کر چکے اب تو دست غیر سے مدد فرما عزیزانی گرامی یہ تو پہلا سبق ہے فاتح آزم کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو اسواب اختیار کر لو جو تمہارے بس میں ہے وہ تمہیں کرنا ہے جو تمہارے بس میں ہے وہ کرنے سے پہلے نصرت کی مدد مانگنا وہ غلط بات یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نوجوان شادی تو نہ کرے لیکن اولاد کی دعا مانگے کوئی کسان حل تو نہ چلائے بیج کی کاش تو نہ کرے پانی تو نہ دے لیکن اچھی فصل کی دعا مانگے یہ سنتِ الٰہی کے بھی خلاف ہے اور فاتح آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام جنگوں کے موقع پہ ہمیں یہی درس دیا ہے کہ صرف بدعاؤں سے کام نہیں چلتا صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا دعا اس وقت کارگر ہوتی ہے جب آپ کے بس میں جو کچھ ہو ہوا میدان میں لے آئیں اسباب پورے کے پورے اختیار کر لیجئے پھر اللہ سے مدد مانگیے اس کے بعد فاتح آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تاریخ میں اس قدر جدتیں پیدا فرمائی ہیں اور وہ سب انسانیت کی محبت میں کہ جہاز بھی ہو تو اس طرح سے کہ انسانوں کا نقصان کم سے کم ہو مثلا ایک نئی چیز جس سے کہ عرب واقف نہیں تھے آپ نے وہ ایزاد فرما دی اختیار فرما دی سلمان فارسی رجل اللہ تعالیٰ کہنے پہ اور وہ خندق ہے اہل مکہ نے مدینہ پہ حملہ کیا تو آپ نے خندق خدوا دی پھر ایک بہت ہی نئی چیز جس سے کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا وہ آپ نے یہ فرمائی کہ دس ہزار سپاہیوں کو جب آپ مکہ مکرم ہمیں اچانک لے کے پہنچ گئے تو بجائے اس کے کہ عام دستور کے مطابق کھانا پکتا ایک باورچی کھانا پکاتا اور دو سو تین سو کھاتے آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے ہر شخص اپنا چورہ خود جلائے اب دس ہزار چورے جل گئے اتنی روشنی مکہ کے اردگر وہ سمجھے کہ لاکھوں کا لشکر آ گیا اور بغیر جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور مکہ ہوں بہائے بغیر فتح ہو گیا عزیزانی کرامی یہ فاتح آزم بحیثیت جرنیل کے بحیثیت سپاہی کے لیکن ابھی ہمیں اس موضوع پر بہت کچھ کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اس شہر میں جہاں سے کہ آپ کو بہت بے دردی سے نکالا گیا جہاں سے کہ محاضرین کو بہت بے دردی سے نکالا گیا اور پھر جب محاضرین وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کو کچھ لے جانے نہیں دیا گیا ان کی نقدی ان کی جائدادیں ان کی دکانیں ان کے مکانات ان کی ذریعی اراضی سب پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا اس شہر میں داخل ہو رہا ہے اور ظلم یہ کہ جن لوگوں نے اپنے شہر سے نکالا ہے وہاں انہوں نے تین سو میل کے فاصلے پہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا وہاں پہ بھی انہوں نے نو سال جنگوں میں ہی گزوا دیئے وقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کیا ان میں خود حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے ان میں حضور کے چچا بھی ہیں یہ حضورات جو اس وقت مو لٹکائے ہوئے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک ایک شخص اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس زمانے کی دستور کے مطابق اگر ان سب کو قتل کر لیا جاتا ان سب کو غلام بنا لیا جاتا ان سب کی جائدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا ان کی عورتوں کو لونڈییں بنا لیا جاتا تو کوئی شخص احتراز نہ کرتا اگر مکہ شہر پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اس دور کے دستور کے مطابق کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں تھا یہی دستور تھا فاتح لوگ ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا آم آفیگا دشمنوں کا سپہ سالار ہے ابو سفیان جو رہا غور تو فرمائیے جگرہ تو دیکھئے فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اسے ہماری طرف سے امن ہے جو اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھ لیا باہر نہ آیا میں مقابلے میں نہ آیا اپنے گھر کی کنڈی جس نے لگا دی اسے امن ہے ہاں جو حرم میں آ گیا امن میں ہے تو آخر کار لوگ حضور سے ملنے کے لئے آئے حرم میں جمع ہوئے آپ نے پوچھا ہاں بھئی کیا سلوک کروں گا تم سے تو سب نے کہا اخن کریم وابنو اخن کریم تو عزت والا کرامت والا کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے معمولی خاندان کا انسان تو نہیں ہے تو اخن کریم ہے اور اخن کریم کا بیٹا ہے تجھ سے عزت والے سلوک کی توقع ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری جانے آپ کے نام پر قربان ہوں آپ نے وہ جملہ فرمایا جو تاریخ میں سبت ہو کے رہ گیا آپ نے پایا اليوم اقولو کما قال اخی یوسف نیا دیکھو آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تفریب علیکم اليوم جاؤ تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ کوئی ملک اذا ابو وانتم تلقا تم چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو تم سب امن میں ہو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی عزیزانِ قرآمی یہ ابتدا ہے فتح مکہ کی اس کے بعد آپ نے عام لوگوں کو معاف تو فرما دیا لیکن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے ان میں خواتین گائے بہت بڑا اجتماع ہوا انہوں نے صفہ پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں سے کہ وہ مکہ کے بالکل سامنے ہے وہاں پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اب اس بیعت کے موقع پہ ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آ گیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لے رہے تھے اور ادھر وہ خاتون ہند ابو سفیان کی بیوی اور وہ خاتون جس نے کہ سیدنا حمزہ کو قتل کروایا وحشی جو اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے ان کو لالچ دے کے نیزہ پھکوایا حضرت حمزہ کو قتل کروایا اور ان کے قلیج ان کے جسم کا مسلح کیا ان کے ناگ گان آنکھیں کاٹ دی قلیجہ نکال دیا اس کو چبایا یہ خاتون اور پھر یہ وہ خاتون ہے جس نے غزوہ جنگ اہد جو ہے اس کے لیے پورے قریش میں پورے مکہ میں آگ لگا دی اور جنگ اہد کی ذمہ دار ہے یہ عورت اب اس خاتون کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ اس کو خود معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل مکہ کو بھی اگر معاف کر دیں تو ایک اسے ہند کو معاف نہیں کریں اسے اپنے قتل ہونے کا پورا پورا یقین تھا اور ایک شخص کو جب یقین ہو جائے کہ اسے تو مرنا ہی ہے اس کے جرم ایسے ہیں کہ اس کو سزائے موت کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں تو وہ چھوک ہو جاتا ہے اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے وہ پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے تو ہوا یوں کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں ذہن میں رکھئے کہ دس ہزار لشکر آپ کی پشت پر ہے دس ہزار منگی تلواریں آپ کی پشت پر ہیں اور آپ خوادین سے بیعت لے رہے ہیں اور جب یہ عورت یہ ہند یہ حضور کو ہوت کرتی ہے بے عدوی کرتی ہے زبان درازی کرتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ بدکاری سے ملع ہونے پر آپ کہتے ہیں کہ اس قسمی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کو زندہ اہد کرو میری بچیوں کہ تم اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی تو ہوت یہ واسے کہتی ہے کہ ہم کہاں زندہ درگور کرتی ہیں ہم تو اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کیا تم نے ان کو قتل کیا تم قاتل ہو اس طرح سے حضور ادھر بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں اور وہ عورت حضور پر آوازیں کستی ہے زبان درازی کرتی ہے بے عدبی کرتی ہے ہوت کرتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ بیعت لیتے رہتے ہیں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے اس کے بعد جب آپ بیعت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ ہند کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور وہ عربوں کے رواج کے عین مطابق کہ جب کوئی مجرم قتل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گردن کو خوب اکڑا لیتا ہے اور فقر کے ساتھ اور قبر کے ساتھ موت کو خبول کرتا تو اسی طرح سے گردن اکڑائے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اگلے ہی سیکنڈ میں تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ اب یہ جملہ سننے کے بعد ہند کا پورا آسابی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ مجھ گناہگار کو بھی بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا کیوں نے بلکل وہ کیفیت کہ اگر ہند کو بخشا جا سکتا ہے تو پھر سزا کسے ملے گی تو وہ تو مرنے کے لیے آئی تھی اور اشیلی زبان درازی بھی کر رہی تھی لیکن حضور نے فرمایا ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں تو وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جب پھر سے ہوش سنبھالتی ہے اور اپنے آساب کو قابو میں لاتی ہے تو ایک تاریخی جملہ کہتی ہے اس کا میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں وہ کہتی ہے اے محمد آج پہلی بار تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب تک مجھے جتنی نفرت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے اور تیرے اہلِ بیعت سے تھی کسی اور سے نہیں تھی اور اب تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنی محبت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے تیرے اہلِ بیعت سے ہے اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہ قلبِ ماہیت یہ دلوں کا یوں بدل جانا کہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت ہے ایک ہی لمحے کے اندر اس شخصیت سے نہ صرف اس شخصیت سے بل اس کے تمام پیروکاروں سے اس کی پوری ملت سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے یہ کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ ہے وہ فتح جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جب فتح کیا ہے تو صرف دلوں کو فتح کیا ہے ذرا غور فرمائیے کہ یہ محاضرین جنہیں مکہ سے نکالا گیا اب وہی سب کے سب فاتح تھے اب وہ مکہ میں آ چکے تھے ان کا حق تھا کہ اپنی جائدادیں واپس لیتے بھئی اپنی دکانیں چھوڑ کے گئے تھے مکان چھوڑ کے گئے تھے زمینیں چھوڑ کے گئے تھے اپنی نقضی چھوڑ کے گئے تھے سب ان لوگوں نے چھین لی جبردستی اس پر قبضہ کر لیا اب تو انہیں واپس لینے کا حق تھا ان کی اپنی جائدادیں تھی جدی پوچھتی وراثتی جائدادیں تھی ان کو اگر وہ لیتے تو ان کا حق تھا لیکن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام مہاجرین سے کہا کہ اے اللہ والو اے محمد والو اے دین والو اگر تم اللہ کی خاطر آئے ہو تو آج صرف اپنے اس عجر کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے محدود کر لو اور جو جائدادیں تم چھوڑ گئے تھے اور تم سے چھن گئی تھی ان کی طرف مڑ کے دیکھو بھی عزیزانِ گرامی وہ جائدادیں جن پہ کہ اہلِ مکہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا قبضہِ مخالفانہ جو چھین رکھی تھی فتحِ مکہ کے بعد وہی جائدادیں اب ان کا جائز حق بن گئی اس لیے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو جائداد ہے مہاجرین کی چھوڑی ہوئی آج سے وہ اس کا حق بن گئی وہ قبضہِ مخالفانہ وہ ناجائز قبضہ اب جائز ملکیت میں بدل گیا یوں لگتا ہے کہ یہ فاتحینِ مکہ اہلِ مکہ کو اپنی جائدادیں اپنی تکانیں اپنے مکانات اپنے ارازی لکھ کر دینے کے لیے آئے تھے کہ لے لو آج سے یہ تمہاری جائز ملکیت ہو گئی یہ فتح ہو رہا ہے اور سنیں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے دس ہزار سپاہی فتح کیا اور دس ہزار کے دس ہزار آدمی واپس جلے تھے کوئی شخص اہلِ مدینہ میں سے خواہ و محاجرین میں سے تھا خواہ و انسار میں سے تھا کسی شخص کو اپنا گورنر وہاں مقرر نہیں کیا کسی کو پولٹیکل ایجنٹ نہیں رکھا کسی کو قاضی کسی کو پولیس کمیشنر کسی کچھ بھی نہیں کسی کو جاسوس بھی نہیں چھوڑا کوئی سپاہی تک وہاں چھوڑ کے نہیں گئے کوئی فوجی جرنیل وہاں چھوڑ کے نہیں گئے کہ قبضہ بگرا رکھیں بھئی شہر فتح کیا ہے فتح مبین ہے بہت بڑی فتح ہے اور وہ شہر فتح کیا ہے جہاں سے نکالا گیا تھا نو سال پہلے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے دس ہزار کے دس ہزار آئے تھے دس ہزار کے دس ہزار چلے گئے تھے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں لیا جاداد نہیں لیا کسی دکان پہ قبضہ نہیں کیا کسی مکان پہ قبضہ نہیں کیا وہ جو جدی پشتی اپنی جادادیں اپنے مکاناتیں وہ بھی لکھ کے ان کو دے دیئے یہ فتح ہو رہی ہے عزیزانِ گرامی میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ تاریخ کے اچھے طالبن بھی ہوں گے استاد بھی ہوں گے اگر انسانیت کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی فتح آپ کے علم میں ہے عام فاتحین کی بات بھی نہیں کرتا ہوں میں انبیاء کی بات کرتا ہوں اگر اس قسم کی کوئی وکٹری جس میں کے کانکرر فاتح آئے اور کچھ لینے کی بجائے اپنی ذاتی جائداد بھی دے جائے اور اپنا کوئی گورنر اپنا کوئی جرنیل اپنی کوئی فوج اپنی کوئی سپاہ اپنی پولیس اپنا کوئی ایجنٹ اپنی ایڈنسٹریشن کا کوئی ممائندہ بھی اس شہر میں نہ چھوڑے اور لوڑ جائے تو اس قسم کی فتح کا مجھے علم ہونا چاہیے میں جاننا چاہوں گا کہ انسان کی تاریخ میں اس قسم کے وکٹری بھی آئی ہے کہیں عسیزانِ گرامی پھر ہم پوچھیں یہ کہ اچھا ہم یہ تو مکہ میں کیا لینے آئے تھے جب تم نے زمین کی کشی حصے پر قبضہ نہیں کیا تم نے جائداد مکان دکھان کے ہی ایک انچ ایک سونے کی ڈلی ایک چاندی کی ڈلی تم نے کچھ بھی نہیں لیا جیسے دس ہزار آئے تھے کسی کو مارا نہیں کسی کو پکڑا نہیں کسی کو قید ایسی لوٹ گئے اللہ بولو چند پانچے جنگ اخلاف مقدمات چلائے گا وہ ایک الگ قانی ہے لیکن جنگی طور پر نہیں مقابلے میں نہیں تو پوچھیں گے ہم یہ کہ یار لینے کیا آئے تھے اور کیا فتح کر کے گئے ہو گیا جیسے آپ فتح مکہ کہتے ہیں جیسے آپ فتح مبین کہتے ہیں جیسے آپ عظیم ترین فتح کہتے ہیں آپ نے کیا فتح کیا ہے جہداد تو لینی زمین تو آپ نے لینی شہر میں سے تو کچھ لیا نہیں عزیز آنِ گرانی بات پھر وہی ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد اس کی ایک دلیل فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا غزوہ حنین پہ اچانک حضور پہ تیر اندازی ہو گئی مسلمانوں کے اور جریر قدر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے آپ خچر سے نیچے اترے آپ نے ایک مٹھی زمین سے کنکریوں کی اٹھائی اور اہلِ کفر کی طرف پھینکی اور آپ نے اونچی آواز میں کہا انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب آپ نے یہ رجز اونچی آواز سے کہا کہ میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں کہ میں پیچھے کی طرف مور جاؤں اور میں خاندانی انسان ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں بہادر ہوں میدان جنگ میں ٹھہر نہ جانتا ہوں تو آپ پیچھے کو نہیں ہٹے لیکن تیروں کی بوچھار میں بڑے بڑے شہابہ پیچھے کو ہٹ گئے ایک شخص کا ابو سفیان نامی یہ ابو سفیان حضور کے خسر نہیں دوسرے اور ہیں جو اہل مکہ میں شتا اس نے حضور کے خچر کی باگ بکنی ہوئی تھی یہ بھی نہیں ہلا معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے دل فتح کر لی ہے وہ مرنے کو تیار تھے لیکن حضور سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے عزیزانِ گرامی فاتحِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح مکہ کی کوئی نظیر کوئی مثال اگر تاریخ میں ہے تو مجھے بتائی جائے میرے علم میں اضافہ ہوگا و آفر دعوانا آل الحمدللہ رب العالمين